اسلام علیکم صاحب پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم صاحب کیا کہنا چاہیں گے جناب آپ میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے اندر ایک احساس پردہ کرے کہ پیچھتے ستر پیچھتر سال میں جب سے پاکستان موجود میں آیا ہے تب سے اب تک جدی بھی خرابیاں ہوئی ہے پاکستان میں جاہے وہ اقتصادی معاملات پہ ہوئی جاہے وہ سیاسی معاملات پہ ہوئی جاہے وہ سماجی معاملات پہ ہے اس کے لئے زمدار ساکت اور ساکت پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے مراد کچھ فوجی آفیسران ہوتے ہیں کچھ جائے ساہب آفیسران ہوتے ہیں کچھ بینوں کا ایٹس ہوتے ہیں اور یہ اپنے ساہب کچھ پولیٹیشنس کو بلا کے یہ سارے فیصلے جو کرتے ہیں جس سے اثرانداز ہوتا ہے پاکستان کا سماجی آپ یہی فرق ہے صرف جو بھی خرابیاں ہوئی ہے اس میں صرف دو فرق ہے کہ کسی جگہ پر یہ گریکلی رسپونسبل ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر یہ گریکلی رسپونسبل ہوتے ہیں جائے جاہے اگر دیکھا جائے پاکستان کی جو سب سے بڑی ٹراجیڈی ہوئی آج تھا وہ ہوئی کہ اس کے دور ٹکلے ہوگئے اگر آپ اس وقت دیکھیں گے اس وقت پہ حکومت اسٹیبیشمنٹ کی ہی تھی حکومران جنرل یو خان تھا اور اسی کے دور میں وہ ہوا ایک تو وہ شرمنات بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ وہ ہوا کیوں کیوں بہنگولیز میں ایک سینس آف دپریویشن آگیا کیوں بہنگولیز میں ایک سینس آف ایلینیشن آگیا جو اس سے پہلے ایک فوجی حکومت تھی جنرل اویو خان کی اس سے پہلے گیارہ سال اس کے بعد یایا خان کی دو تین سال تیدہ چودہ سال میں جو حکومت کی پولسیز تھی ان پولسیز سے بہنگولیز میں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ نائنسافی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک تحریک وہاں پر شروع ہوئی اور جس وقت دو ٹکڑے ہوئے اس وقت یایا خان تھے اور سب سے خیرمنات بات یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے اس وقت پاکستان کا فوجی سربراہ جو تھا جنرل یایا خان وہ شراب کے نشے میں دودھ تھا خاتون وہاں پر ہوا کتری چیز کا نام تک جنرل رانی اس کی آگوش پہ بیٹھ کے وہ شراب پی رہا تھا جس طرح کہتے ہیں روم جب جھر رہا تھا تو دیرو بانس نہیں بجاتا تھا لیکل اس نے یورپ کے لوگوں نے روم کے لوگوں نے اٹلی کے لوگوں نے ایک ایسا سبق خاصت کیا کہ وہ آج تک اس کی مثال دیتے اور پھر دوبارہ انہوں نے اپنے ملک میں اپنے علاقے میں یورپ میں وہ ایسا کچھ دوبارہ خونی نہیں دیا لیکن پاکستان میں کچھ ہی ساب کے بعد اس سب کو یہ بول کے دوبارہ اسی قسم کے خرکتیں کر دے لیں اب دوسری چیزیں دیکھ لیجے جو روس کے خلاف جنگ شروع کی افغانستان میں وہ بھی ایک فوجی جنرل نے شروع کی یعنی تو اس کے ساتھ ہماری کوئی دیریک جنگ نہیں تھی پاکستان کی کوئی دیریک جنگ تو ان کے ساتھ تھی دی وہ تو افغانستان میں آئے تھی پاکستان نے اس میں دیریک شمولیت شامل کر جو دیکنی جنگ ہوئی افغانستان میں امریکہ کے خلاف امریکہ کے ساتھ ملکے تالیبان کے خلاف وہ بھی ایک فوجی جنرل نے شروع اس نے کوئی سیرین گوڑ پر کامل دخل نہیں تھا وہ جنرل مشرف نے شروع کر لی ان کے حرابہ سب سے بڑا لخصان جس کو کہتے ہیں پاکستان پاکستان کیوں فیلل سٹیٹ ہے پاکستان اس نے فیلل سٹیٹ ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں سنگاپور کے ترقی دیکھ لیجے ہونگ کام کی ترقی دیکھ لیجے جین کی ترقی پاکی جاؤں کی ترقی دیکھ یا یورپین کانٹریز کی وہ بھی تو ملک میں سے ہی نکلے تھی اسے سیکنڈ والوار کے رابل میں سے نکلے تھی سابتیا گا میرے اس کی ترہ یا یہ ترہ تیل کی دی چھے تیل کی دی چھے لیکن پاکی ملک میں ترقی ہوئی ایڈوکیشن سے لیکن پاکستان میں ساتھ ساتھ کے باوجود بھی اس کو ایک آنپڑ لوگوں کا ہی ملک کہا جاتا ہے کیونکہ ایڈوکیشن کی طرف کوئی توجہ دی ہی نہیں دی آج بھی وہاں پر ہندر پرسنٹ لیٹریسی نہیں ہے آپ دیکھیں تاجکستان ایک گریب ملک ہے لیکن وہاں پر ہندر پرسنٹ لیٹریسی ہے پاکستان میں جب لیٹریسی نہیں ہے تو پاکستان میں سائنٹسٹ نہیں ہے پاکستان میں انجنیرز جس کی وجہ سے وہ کوئی چیز خود سے بنا ہی نہیں سکتے سب کچھ ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمارا یہ پاکستان کا یہ کرنڈ ڈیفیسٹ فیسکل ڈیفیسٹ یہ تو نہ ختم ہونے والی داستان ستھر سال کے بعد بھی وہاں پر لوگوں کو گوکے رہنا پڑتا ہے یہ سب اس پر ڈیلیکٹ نہیں اب آپ کہیں گے کہ ایڈوکیشن میں اسٹیپ نشمن کا کیا رول تھا وہ تو جب روسی خلاف جنگ شروع ہوئی وہ تو اس وقت چلیے جی مان لیجی آپ نے سپورٹ کر دیا لیکن آپ نے پاکستان کے فارمال ایڈوکیشن سسٹم کو ختم کر کے اس کو ایک جہاد فیکٹری بنا دیا جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا جبکہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ فارمال ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ دینی تعلیم بھی دیتے لیکن آپ نے فارمال ایڈوکیشن ختم کر کے مدرہ ہوکی ایک کھیپ شروع کر دی لیکن فوجی کے دور میں یہ ہوئی اس کے علاوہ اس وقت مان لیجی امران خان کو انہوں نے نکال دیا کوئی بات دی مجھے اس بات کا اگلہ لیجی چلو انہوں نے مناسب سمجھا نکال دیا لیکن یہ دیکھ لیجیے اس کے بعد رکھا کرو انہوں نے دنیا کے سارے چور ڈاکو منی لانڈرز ان کو جمع کر کے تیپ ڈیر میں آپ دیکھ رہے ہیں گردے سارے خرم کوئی کسی نے کسی سکینڈل میں انوال ہے چور نہیں ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے جب امران خان نے ریولوشنل آیا پاکستان میں اس ریولوشنل کو فیل کس نے کیا اس نے اسی اسٹیابلشنل نے فیل کیا جی لاسٹ منٹ ہے آپ کے پاس کافی لمبا ہو گیا پروگرام آپ کا سار میں ایک منٹ آپ سے چاہوں گا جی جب امران خان کا جو انقلاب تھا جو اس کا ریولوشنل آیا تھا اس وقت نیا پاکستان وہ بھی اسٹیابلشنل نہیں فیل کیا کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے شعبہ شریف کو امران خان کو مجبور کر دیا کہ شعبہ شریف کو پابلک اکورٹس کمیٹی کا چیئرمنٹ بنا اور پابلک اکورٹس کمیٹی کے چیئرمنٹ کے طور پر وہ اپنے پابلک اکورٹس کمیٹی کی میٹنگز پر نیپ کے اپسنس کو بلا کے ان کی ریگنی کرتا تھا اسے ایک مزاق سبن گیا اس کے بعد نواز شریف کو بھی لنڈن گے جائنوں نے تو لوگوں نے دیکھے کہ کچھ سیریز بات نہیں ہے آپ کے ساتھ پھر بھی پروگرام کریں گے کیونکہ کافی لمبا ہو گیا پروگرام ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے بتایا بہت شکریہ آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیالات بہت شکریہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے بڑے اچھی باتیں کی انہوں نے جنرل یا یا شراب شباب اسے کیا دلچسپی تھی پاکستانی قوم سے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں جناب کہ پاکستان جو ہے وہ ٹھیک راستے پر چل رہا ہے اور کون لوگ کہتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں جو اسی نسل کے آگے چل رہے ہیں سبسکرائب کریں جوڑے رہے ہمارے ساتھ